اب یہ تیمم کا حکم اتنی آسانی ہے اتنی آسانی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا آپ مجھے بتائیں نمازی پر نماز تو فرض ہے کسی حالت میں ہی بندہ کیوں نہ ہو وہ کہنے ہیں نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے حالت تواف نماز کے وقت روک جاتا ہے اسی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں جب تواف روک سکتا ہے نماز کے لئے تو نماز تو بہت پڑی چیز ہے نماز تو ہر حال میں ضروری ہے بلکہ لفظ کہتے ہیں نماز ہر مجبوری میں ضروری ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھنے کا حکم ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے یعنی کبھی بھی نماز معاف نہیں ایک عالم دین کا میں نے ایک رائے کا اظہار پڑھا ہے کہ ایسی صورت تو شاید کبھی نہیں آئی ہو لیکن انہوں نے ایک اپنا منشاہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں نماز اتنی ضروری ہے کہ ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے بچانے والا بھی اب دنیا میں کوئی نہیں رہا اور میں بچ بھی نہیں سکتا بس میں ڈوبی جاؤں گا تو اس بندے کو چاہیے یہ نماز کی نیت کر کے جان جان آفرین کی حوالے کر دے کہ اس ٹیم کی تو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی اگر نہ پڑھی ہو تو یہ یوں کر لے اس حد تک نماز کا مسئلہ ہے کسی معاملے پر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضی نے دائیں طرف سے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف سے کندے میں سہارہ دیا ہوتا اور اللہ کے رسول نماز کے لئے تشریف لائے ہیں یہ آخری نمازوں کی بات ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایتا ہے تم مسجد کی میں امامت کرو اور امت کی امام بنو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم اس حالت تک نماز کا مسئلہ ہے اب نماز تو ہر حالت میں ضروری ہے تو نماز بغیر وضو کے نہیں ہے وضو نماز کی کنجی ہے اور جہاں پانی میں نہ ہوں تو وضو کیا کرنا ہے ایک بندے کو وضو ہے ہی نہیں تو اللہ پاک نے یہ آسانی فرما دی کہ اب تحمم کا حکم آپ کے پاس موجود ہے مٹی آپ کے پاس ہو گرد و غبار آپ کے پاس ہو یا مٹی کی جنس کی ایسی چیزیں جو جلانے سے جلے نہیں آپ اس سے وضو تحمم کر سکتے ہیں اور تحمم کے لئے نہ موہ میں کلی کرنے کی ضرورت ہے نہ ناک میں خلال کی ضرورت ہے نہ سر کے مسے کی ضرورت ہے نہ اسی طرح جو ہے نہ کیا کہتے ہیں پاؤں کے دھونے کی ضرورت ہے اس پہ صرف چہرہ ہے اور صرف بازوں ہیں یہ بھی اللہ پاک جلل شان ہو کے قرآن کریم کی آیت کے الفاظ ہیں کہ بیوجوہکم بائیدیکم اس پہ صرف چہرے ہیں اور صرف یوں آپ نے دعات رکھنے ہیں زمین پر یا مٹی پر یا گرد و غبار پر یوں رکھنے آپ نے یوں مل لیا اس کے بعد آپ نے اس کو ایک بار چہرے پر پھیرنا ہے دوبارہ کر لیا تو یوں بازوں پر پھیر دینا ہے جیسے ہم وضو میں پھیرتے ہیں بستہ امم پورا ہو گئے اس میں نیت شرط ہے بندے کی نیت ہونی چاہیے نمبر دو مو پر پھیرنا اور نمبر تین کونیوں تک پھیرنا یہ تین چیزیں ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے اہلِ بیت نے بھی کیا ہے اور قیامت تک مسلمانوں کو اس کے اوپر حکم موجود ہے اور اس پر ایک مزید میں بات آپ کی خدمت میں حلز کروں تیمم کا حکم چاہے چھوٹی نجاست ہو یہ نہیں صرف وضو کرنا ہے چاہے بڑی نجاست ہو کہ غسل کرنا ہے دونوں کے لئے برابر ہے یوں نہیں ہے کہ ایک آدمی جنبی حالت میں ہے ناباک حالت میں ہے اور اس میں غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے اور اسے نماز پڑھنی پڑ گئی یہ پانی ہے تو اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کا کوئی عزف طلف ہو جائے گا بیماری بڑھ جائے گی شدید تکلیف میں آ جائے گا پھر پانی ہونے کے بوجود بھی یہ آدمی تیمم کر سکتا ہے چاہے اس کی چھوٹی نجاست ہے چاہے اس کی بڑی نجاست ہے اور تیمم دونوں میں برابر ہے یعنی وضو کے لئے بھی وہی تیمم اور غسل کے لئے بھی وہی تیمم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بندے کو دس سال بھی پانی اس طرح مجسن نہیں آتا نا تو دس سال تک یہ تیمم چلا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ تیمم کوئی فوٹو سٹیٹ ہے یہ تیمم جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا ڈبلیکیٹ ہے نہیں تیمم اصلاً حکم ہے جیسے وضو اصلی حکم ہے تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا